ترکمانستانی صدر ترکمانستان کے سہرہ کاراکم میں موجود یہ گھڑا 1971 میں گیس زخائر کے تلاش کے دوران ایک حادثے کی وجہ سے بنا اور اس کے بعد گھڑے میں لگنے والی آگ آج تک بجائی نہیں جا سکی سابق سویت یونین کے دور میں بننے والے اس گھڑے کی گہرائی 20 میٹر اور چڑھائی 70 میٹر ہو چکی ہے جہنم کا دروازہ اب سائنس دانوں اور سیاہوں کے لیے ایک پرکشش مقام بن چکا ہے ترکمانستان کے صدر قربان کولی بردی محمدوف کے مطابق اس گھڑے کی وجہ سے ماحول اور اردگرد رہنے والے لوگوں کی صحت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور قدرتی زخائر کا نقصان بھی ہو رہا ہے یاد رہے کہ اس سے قبل بھی آگ بجانے کی کوشش کی جا چکی ہے مگر کسی میں بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی موسیقی